جب بھی آپ مشین آن کریں گے سب سے پہلے آل ایکسیز ہوم آئے گا تو آپ نے اس کو سب سے پہلے اوکی کرنا ہے تاکہ مشین جو اپنے ایکسیز پہ آجو گا جب بھی آپ نے اس پہ جب آپ اس کا اوریجنل مگرہ سیٹ کر لیں گے جب آپ فائل اس کے چلائیں گے نا تو یہ اپنے رن کا بٹن دوبان ہے اور یہاں پہ آپ کی یوریس فائل آگی جو بھی فائلیں ہوں گی وہ اس کے اندر ہوں گی ٹھیک ہے اب آپ کی جو فائل ہے وہ یوریسک کے اندر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جانا آپ کی جو فائل ہوگی اس کا اپنے نام ڈھوڑنا کہ کس نام سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی جانا فائل ہم نے یعنی کہ یہ لکھا ہے وہ آگیا اب اس کو میں فائل چلا رہا ہوں اب یہ اس کی سپیڈیں آگئی ہیں کہ آپ نے جو مشین کی جو ورک سپیڈ ہے کسی رکھنے ہیں آپ نے مشین جو سپیڈ ہے نا وہ آپ نے آٹھ زار سے دززار کے درمیان رکھنے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو دززار کر رہا ہوں یہ مشین کے کام کرنے کی سپیڈ ہے جو یہ والی سپیڈ ہے فاسسپیڈ جو مشین کام کرنے کے بعد اٹھکے دوسری جگہ پہ جاتی ہے نا یہ وہ والی سپیڈ ہے اس کو آپ چینہ دززار اس کو بھی کریں ہیں ٹھیک ہے اور یہ سپیڈ سکیل ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دززار آپ نے سپیڈ کی ہے نا تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہے اگر میں اس کو زیرو پائنٹ فائل کر دوں گا نا اس کا مطلب ہے یہ دززار کی جگہ پانچزار ہو گئی ہے اگر میں پنچ سیمن کر دوں گا تو یہ ساتزار ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ ڈورنگ ورکنگ بھی مشین کی سپیڈ کم تیز کر دے ہیں اس کے ذریعے ٹھیک ہے اب ہمیں فائل چلاتے ہیں نا اب جیسے یہ کٹنگ ہو رہی ہے آپ وہاں سے بند کریں لائٹ اوک کریں اس کی اچھین ٹھیک ہے یہ آپ اس مہرین کے لائٹ ہی لے گئی ہے ٹھیک ہے یہ لائٹ دوبارہ آگئی ہے ٹھیک ہے جب لائٹ دوبارہ آئے گی تو آپ نے ہمیشہ جب بھی مشین ہوتا کریں گے تو آپ نے یہ آل اکسیز ہوم کرنا ہے اس کو دوبارہ آگئی ہے ٹھیک 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 ہے ٹ ساکرہ کے آپ کی لائن نمبر تھی نا وہ 475 تھی اس time تھی جب آپ کی لائیڈ گئی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس چیز کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تیلیٹ کا بٹن دبا کے نا آپ اب اس کی مشن کی ٹوٹل جو لائنز ہے نا وہ 1595 ہے ٹھیک ہے یہ 400 قبل لائنز چلتے ہیں لیٹ کا بٹن دبانے کے بعد میں چاہوں تو اس کو صورت سے بھی چلا سکتا ہوں تیلیٹ سے بھی چلا سکتا ہوں بھی یہ سارتے کے لئے سارتے ہیں ڈیلیٹے ہو جی آنے کا وصل ہے چلاتے ہیں تو یہ ساتے ہیں کچھ danachf بھی جنتا ہے اُب أرمکن نعون جو آپ کو یعطا رہا مستنا بیار chore ٹریک نعون пост سے ثلال Brand stick 초قق پچم جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ٹون ٹوڑ جائے تا ہم کے دوران لائٹ نہ جائے اب یہ آپ کام کر رہے ہیں مشین کام کر گیا آپ سمجھیں کہ مشین کا ٹون ٹوڑ گیا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کینسل کا بٹن دبانا ہے کینسل کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا سیو بریک میں نے نے اس پر منتaround ہے اس کے بعد یہ منترضی ہے کہ آپ نے ایک نمبر سے آپ کیسا رکھو کہا سیو کرنا تک سیو کرنا ہوتے ہیں ایک نمبر سے آپ چکدئائیں گے آپ کے تو جب تک سیو کرنا ہے اب لوگے ایک بٹنیا کو ٹھیک لیں اب آپ نے دوبارہ مانگ کرنے کے بعد اس کے لئے بٹن recover اس کے بعد آپ نے فائل شرائی رنے سے کھانے میں مشینہ کھانے ہیں discipline اس کے بعد آپ نے فائل دوبارہ چلانی ہے کیونکہ جب ٹوڑ گیا ہوا آپ نے رن کا اور ون کا پٹن دبانا ہی کھٹا تو آپ کے پاس جو آپ نے سیر کیا ہے نا فائل سامنے آگیا ہے اسے اکے کریں گے اب یہ لائن نمبر لکھا آگیا ہے یہاں پہے ڈیلیٹ کا پٹن دبائیں گے اس لائن دھوڑا سی پیچھے کریں گے ٹھیک ہے نا ٹوٹل لائنیں آگئی ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے اتنا کام ہو گیا گیا بہنٹے کا کام ہو گیا گیا ٹوٹل لائنس کی دوز آرکی ہیں تو میں کس طرح پیچھے کروں اسے اوکے گیا مشین دوبارہ سے چلا دیا آپ نے سویٹیں ہوگا رہا اور کام کے دعان اگر آپ نے مشین کی سویٹ تیز گیا کم کر رہی ہے نا جب آپ یہ وائے مائنس کا پٹن دبائیں گے نا تو یہ 1.0 کو دیکھنا آپ کے کم ہوگا رہا تو مشین کی سویٹ کم ہو گیا بہنٹے کا پٹن دبائیں گے اور میں اس پر بڑھاؤں گا تو یہ ٹید ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ آن آف کا پٹن دبائنا ہے اور یہ زیڈ مائنس کا اسے سپندل کی سپیڈ کم ہو جائے گی اور اگر میں بڑھانا ہے تو اون آف کا اور زیڈ پس کا خیٹے دبائیں چھوڑنا ہے تو بڑھ جائے گی ٹھیک ہے